ہلو فرنس میں ہوں آپ کا دوست نرندر ماہیشوری اور ایک بڑا ہی اچھا سوال ہم سے پوچھا گیا ہمارے کے ایک دوست نے ہم سے پوچھا کہ میں امپورڈ این ایکسپورڈ کا تھوڑا بہت کام بھی میں جانتا ہوں اور مجھے امپورڈ این ایکسپورڈ کرنے کا بہت ہی زیادہ شوک ہے لیکن انویسمنٹ نہیں ہے پیسے نہیں ہے میرے پاس میں کیسے کر سکتا ہوں مجھے کچھ بتائیں اس کے بارے میں دیکھیں دوستو اگر آپ کو تھوڑا بہت امپورڈ ایکسپورڈ کا کام آتا ہے اور مزید اور چیزیں سیکھ رہے ہو تو امپورڈ ایکسپورڈ کا کام آپ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے سب سے بڑی پرابلم ہے انویسمنٹ جو آپ کے پاس نہیں ہے انویسمنٹ ہونا یعنی پیسے ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی بزنس کے لیے لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے باوجود بھی آپ امپورڈ اور ایکسپورڈ کر سکتے ہو کیسے کرو گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں دوستو سمپل سا طریقہ ہوتا ہے کسی بھی جو ہے بزنس کو کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے دو طریقے ہیں جیسا میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے کتنی انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے اس کے اندر ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے اگر اگر آپ کا جو بائر جو بھی چیز آپ سیل کر رہے ہو اگر آپ کا بائر آپ کو ایڈوانس دے دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیسک جو چیزیں کرنے کی تھی کیا وہ بھی آپ نے کر لی ہے وہ بھی کرنے کے لیے پیسے نہیں کیونکہ دیکھیں بلکل اگر بلکل بیسک بھی اگر آپ نے نہیں کیا آپ نے بزنس ریجسٹرٹ نہیں کیا اور ویب سائٹ وغیرہ چیزیں نہیں بنی ہوئی تو پھر چیزیں لوگ ٹرسٹ کرنے میں تھوڑا سا ایشو کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا بائر جو ہے آپ کو اس وقت اس کنڈیشن میں بھی جو ہے وہ آپ کو ایڈوانس سینڈ کرتا ہے جب یہ بیسک چیزیں ہوں اگر یہ بیسک چیزیں بنانے تک کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں یعنی پچاس ہزار روپے بھی اگر آپ کے پاس ہیں یہ دو چیزیں اگر آپ نے کر لی ہے تو پھر کسی حد تک جو ہے آپ آگے چیزیں آگے چل سکتے ہو میں کیسے چل سکتے ہوئے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ بیسک چیزیں بنی ہوئی ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کون سا پروڈکٹ جو ہے باہر بیجنا ہے تو آپ کے پاس اس پروڈکٹ کی تصویریں تمام چیزیں ہوں گی آپ ہمیں ویب سائٹ پہ لگوا کے جو ہے مارکٹنگ جو ہے خود ہی آپ جو ہے فیس بک پہ چیزیں شیئر کر کے کر کے کئی نہ کئی سے کچھ نہ کچھ کر کے کام کر سکتے ہو اگر اگر لپ کے تو اگر بائر اس کے اٹریک ہو کے آپ کے پاس ڈاریک آ بھی جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں دیکھ کر جو ہے یہ اگر آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے کمیونکیشن اس کے ساتھ اچھی ہیں تو آپ بائر کو کنوینس کر سکتے ہو ایڈوانس لینے میں اگر آپ کسی حد تک بائر کو کنوینس کرنے میں ایڈوانس پیمنٹ لینے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کا مسئلے یہاں پر سورو جاتے ہیں آپ اسی ایڈوانس پیمنٹ سے ہی وہ تمام چیزیں خرید کے تمام چیزیں کر کے جو ہے آپ ایزیلی جو ہے وہ اپنا پروفٹ وہاں سے نکال سکتے ہو اگر آپ کا بائر نہیں ملتا ان کیس اگر آپ کا بائر زائر سی بات ہے جو ہے اتنی جلدی نہیں ملتے بائر اگر مل بھی جائیں تو ایڈوانس پیمنٹ دینے والے بائر جلدی نہیں ملتے ان کیس جو ہے آپ نے بزنس ایجسٹڈ کر لیا ہے اور بیسک جو چیزیں کرنے کی تھی وہ آپ نے کر لی ہے سب چیزیں کر لی ہیں اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو کسی ایسے شخص کو دھوننا پڑے گا جو انویسمنٹ لگا سکے دیکھیں یہ اگر بیسک چیزیں اگر آپ کی بنی ہوئی ہوں گی نا تو پھر کوئی بھی آپ کے اوپر تھوڑا ٹرس ضرور کر پائے گا اگر بلکل بھی چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر مشکل ہوتا ہے چیزیں کرنا ہاں اگر آپ کے کچھ دوست ہیں تین چار مل کے اگر آپ کام کر سکتے ہو وہ زیادہ بیسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ سٹارٹنگ میں کام کرنا ہی پارٹنرشپ میں چاہیے پارٹنرشپ بزنس ریسٹر کریں جو ڈیفرن ڈیفرن دوست ہیں وہ آپ سے مل کے تھوڑا تھوڑا کونٹریبیوٹ کر کے بھی کام کیا جا سکتا ہے اور اگر نہیں تو پھر آپ نے آپ کو آپ کا جو بزنس موڈل ہے پورا تیار ہونا چاہیے کہ آپ کیا پروڈک کرو گے پروڈک کتنے کا ملے گا وہ پروڈک انٹرنیشنل مارکٹ میں کتنے میں بکرا ہے اس کا پروفٹ کتنا ہوگا تمام ورکنگ کر کے ایک پوری ورکنگ کر کے جو ہے کسی بھی انویسٹر کے پاس جا کر آپ انویسمنٹ جو ہے وہاں سے لے سکتے ہو کہ بھئی یہ پروڈکٹ ہے ہم اس کو اتنے میں لیں گے اور اس کو اتنے میں سیل کریں گے اتنا پروفٹ ہوگا اور یہ پروفٹ جو ہے آپ شیئر کر لیں گے تو یہ انویسٹر کو آپ کنونس کر سکتے ہو اس طرح سے کہ دیکھیں صرف پیسے آپ نے لگانے محنت ساری میری ہوگی تمام چیز ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ بس جو یہ کرنے کی جو لگن ہے یہ نہیں چھوڑ لی کہ بس ہمیں کرنا ہے کیونکہ جب میں نے یہ چیزیں سٹارٹ کی تھی نا امپورٹ ایکسپورٹ مجھے صرف ایک چیز پتا تھی کہ مجھے ایکسپورٹ کرنا ہے جب میں نے چیزیں سٹارٹ کی تھی نا یقین مانے مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کون سا پروڈکٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے بس مجھے ایک چیز پتا تھی کہ میں ایکسپورٹ لازمی کروں گا اور پھر چیزیں سٹارٹ ہوئی اور آج آپ کو پتا ہے میں ایک سپورٹ کر رہا ہوں یہاں سے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی اس کو ٹرائی کریں بلکل لوگ اپنے ساتھ ملا کر کام کریں امید ہے آپ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ